بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورة النور سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں آج کے درس قرآن کے تین حصے ہیں ایک حصہ ہے سورة النور کے ابتدائی تعارف سے متعلق اور دوسرا حصہ ہے سورة النور میں احکام جو بیان ہوئے ہیں ان کا ذکر مختصر طور پر اور تیسرا حصہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کی بے حرمتی کے واقعات جو آئے روز ہم سنتے اور دیکھتے ہیں ان کا تعلق سورة النور کی تعلیمات اور احکام سے یہ آج ہماری گفتگو کے درس قرآن کے تین حصے ہیں سب سے پہلے سورة النور کا مختصر اور ابتدائی تعارف وہ یہ ہے کہ یہ مدنی سورت ہے احکامات سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے کیونکہ اس سورت میں معاشرتی سماجی زندگی سے متعلق احکام دیے گئے ہیں یعنی خاندانی زندگی اور اجتماعی زندگی سے متعلق ہمیں احکام دیے گئے اور بتایا گیا کہ ہم نے مرد اور عورت نے وہ رشتہ دار ہیں محرم ہیں یا وہ غیر محرم ہیں کس طرح انہوں نے اپنے گھروں میں رہنا ہے کس طرح اگر وہ باہر آتے ہیں تو اس کے آداب آداب معاشرت کیا ہیں تو سورت کے مزاج سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی سورت النور میں نو رکو ہیں اور سکسٹی فور آیات ہیں چونسٹھ آیات ہیں سورت النور کا نام نور آیت نمبر پینتیس سے لیا گیا ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اللہ نور السماوات والرد اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور یہ ایک تمثیل ہے یعنی نور سے مراد ہر وہ شے ہوتی ہے کہ جس کی بدولت اور جس کی وجہ سے اشیاء کا ظہور ہوتا ہے یعنی اشیاء نظر آتی ہیں جو خود بھی ظاہر ہو نمائع ہو اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر اور نمائع کر دے اس کو نور کہتے ہیں اور یہاں ایک اہم بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جتنے الفاظ بولے جاتے ہیں وہ بنیادی مفہوم کے اعتبار سے بولے جاتے ہیں یعنی وہ مادی مدلولات کے اعتبار سے نہیں بولے جاتے یعنی ایک چیز سامنے موجود ہے مادی طور پر اپنا وجود رکھتی ہے اس کے ساتھ مشابعت دے کر اور اس سے وہ شے مراد نہیں ہوتی بلکہ بنیادی مفہوم کے اعتبار سے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں یعنی ایسے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے دیکھنا یا سننا اگر بولا جاتا ہے کہ وہ سمی ہے وہ بصیر ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آنکھ ہے جس کے ایک خاص صورت ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی بھی اسی طرح ایک آنکھ رکھتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے یعنی یہ مادی مدلولات ہم ان کو کہتے ہیں یعنی وہ مادی اشیاں وہ چیزیں وہ جسم رکھنے والی کہ جن پر ہم دلالت کرتے ہیں جنہیں ہم بولتے ہیں اور جب ہم بولتے ہیں تو سننے والے کے ذہن میں وہ چیز وہ شے آ جاتی ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ دیکھنا ہے تو ہمارے ذہن میں واضح بات ہے کہ آنکھ ذہن میں آتی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے اور اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں سننے کی تو ہمارے ذہن میں واضح بات ہے کہ سننے سے کان ذہن میں آتا ہے اور یہ مادی مدلول ہو جاتا ہے اسی طرح جب ہم بولنی کی بات کرتے ہیں تو زبان ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ انسان بات کرتا ہے گفتگو کرتا ہے اسی طرح پکڑنے سے ہم ہاتھ کا تصور ذہن میں لاتے ہیں ہاتھ سے ہم پکڑتے ہیں چیز کو اور اسی طرح پاؤں سے چلنا آگے بڑھنا یہ مراد لیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جب یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو یہ بنیادی مفہوم کے اعتبار سے بولے جاتے ہیں مادی مدلولات کے اعتبار سے نہیں بولے جاتے ہیں اس لیے جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے متعلق قرآن مجید میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارد اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے تو اس نور سے مراد یہ نور نہیں ہے کہ جس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے اور وہ وقت کے خاص مقدار میں وہ اپنے منزل تک پہنچ جاتا ہے ہم اس سے نور مراد لیتے ہیں تو اس سے یہ نور مراد نہیں ہے یعنی اس کو ہم نے بنیادی مفہوم کے اعتبار سے ہم نے اس کو ہم اس کو سمجھتے ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کی جاتے ہیں یہ ایک تمثیل ہے اسے ایمان کا حوالہ بھی کہا جا سکتا ہے مومن کا قلب باطن بھی مراد اس سے ہو سکتا ہے مومن کا پاک نفس پاک قلب اور پاک دل بھی مراد ہے کہ جس میں نورن علا نور ہوتا ہے جو چمک رہا ہوتا ہے دمک رہا ہوتا ہے جو روشن ہوتا ہے اسی طرح آیت نمبر انتالیس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مثال سے بات کو بیان کیا ایک قرآن مجید میں بہت سی مثالیں ہیں اور اسی طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کیونکہ بات کو مثال سے سمجھانا اور بتانا یہ آسان ہوتا ہے سمجھنے والے کے لیے مخاطب کے لیے اور اس میں چھپا ہوا جو مفہوم اور مانا اور سبق اور ہدایت ہوتی ہے وہ بھی سننے والے کو سمجھ آ جاتی ہے یعنی اگر مثال میں نعمتیں ہیں انام انام اکرام ہیں اس کی بھی سمجھ آ جاتی ہے اگر اس میں عذاب اور دوزخ ہے جہنم ہے تکلیف ہے تو انسان وہ بھی سمجھ جاتا ہے اب اس سے آگے آیت نمبر انتالیس میں یعنی سورة النور میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے سراب کی مثال دی ہے میراج جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان دور سے دیکھتا ہے کہ اسے ایسے لگتا ہے کہ پانی ہے لیکن جب قریب پہنچتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا قرآن پاک نے یہ کہا جن لوگوں نے کفر کیا ان کے آمال کیا ہیں ان کے آمال ایسے ہیں کہ جیسے سراب ہے اور ایک پیاسہ دور سے دیکھتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے اس کے پاس آتا ہے پھر کچھ بھی نہیں پاتا اور پھر وہاں پہ وہ اللہ کو پاتا ہے فوقہو فوفہو حسابہو کہ جو پھر اس کے حساب کو پورا طریقے سے وہ لینے والا ہے واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالی حساب میں جلدی کرنے والا ہے یعنی جب انسان ایک کافر جب ساری زندگی نافرمانی کر کے اور بیمانی کر کے جب وہ اپنی زندگی کے یہ سارے لمحات اور سال گزار کر جب انتہا پہ پہنچتا ہے تو اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پھر وہاں پر اس کی ملاقات رب سے ہوتی ہے یعنی پھر حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو مسلمان اور مومن کی زندگی سراب کترے نہیں ہیں واللذین کافروا اعمالہم کسراب جن لوگوں نے کفر کیا ان کے عامال در حقیقت سراب کترے ہوتے ہیں مومن اور مسلم وہ کسی علوین میں اور کسی خیال میں زندگی اس کے نہیں گزرتی اس کی زندگی تو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے اللہ کا کلام اللہ کی وحی جو اللہ اپنے رسول کو عطا کرتا ہے وہ تو حقیقت پر مبنی علم ہے وہ کوئی خیال کوئی ذن و کوئی تخمین تو نہیں ہے اس لئے کافر تو ذن و تخمین میں اندازوں میں زندگی گزار جاتا ہے لیکن مومن اور مسلم وہ حقیقت پر مبنی زندگی بسر کرتا ہے تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر انتالیس میں بھی ایک تمثیل ایک مثال کو بیان کیا اور اسی طرح آیت نمبر چالیس میں بھی سمندر یعنی دریاک کی لہروں کی تہم تاری کی اس کی مثال یہاں پر دیا اللہ نے آیت نمبر چالیس میں فرمایا فرمایا کہ جیسے گہرہ سمندر ہوتا ہے دریا ہوتا ہے اور اس دریا میں اندھیرہ ہے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے اس پر ایک اور موج چھائی ہوئی ہے اور پھر اس پر بادل یعنی تاریخی پر تاریخی مسلط ہے چھائی ہوئی ہے انسان اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اس کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا یعنی اتنی تاریخی ہے اور فرمایا کہ وَمَلَّمْ يَجَعْلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَعْلُوا مِن نُور اور جسے اللہ نور عطا نہ کرے تو پھر اس کے لئے کوئی نور نہیں ہوتا اب یہاں پر واضح طور پر کفر کی تاریخیوں کو بیان کیا گیا جیسے سورة البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے منافقین کی یہود کی حالت کو بیان کیا ہے وہاں پر کچھ تو ایسے ہیں کہ جو حالت ایمان اور کفر کی کیفیت میں رہتے ہیں کبھی ادھر جانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی پھر ادھر آ جاتے ہیں کچھ وہ ہیں کہ جو ڈٹے ہوئے ہیں متعصب ہیں زدی قسم کے ہیں وہ کفر پر قائم ہیں تو قرآن پاک میں جا بجا یہ مثالیں موجود ہیں یہاں پر بھی سورة النور میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ایمان والوں کی بات کی ہے مومنین کی تو اللہ نور السماوات والارد اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے مومن اور مسلم وہ ہے جو اس نور سے فائدہ اٹھاتا ہے اقبال نے کہا کہ دلِ بینہ بکر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں خدا سے روشن دل مانگو یہ سب سے بڑی نعمت ہے روشن دل ہو تو پھر خدا کے اس کائنات میں پھیلے ہوئے نور سے انسان استفادہ کرتا لیکن جب دل کا چراغ ہی بوجھ جائے تو پھر اس کے بعد اس کائنات میں پھیلے ہوئے خدا کے نور سے انسان استفادہ نہیں کرتا تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مومن کا ذکر بھی کر دیا اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کفر پر مبنی زندگی گزارنے والے ان کی حالت کو بھی بیان کر دیا کہ وہ اس طرح تاریکی میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کو اپنا ہاتھ بھی سجائے نہیں دیتا اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا اب یہ ایک تعارف ہے ابتدائی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اب دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں یہ بات یاد رکھئے کہ مسلمانوں کو مدینے میں عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو مومنین کی جماعت کو کسی چیز میں برتری حاصل نہیں تھی نہ مال میں نہ اسلح میں نہ دولت میں مسلمانوں کو صرف ایک چیز میں برتری حاصل تھی اور وہ اخلاق اخلاقیات تقوی ایمانداری شرافت دیانتداری دینداری معاشرتی سیاسی سطح پر معاہدات کی پابندی یہ اخلاقی برتری تھی جو مسلمانوں کو حاصل تھی سورة الاحضاب کے آخری چھے رکو پڑیے اور سورة النور کا مطالعہ کیجئے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے احکامات کو نازل کر کے مسلمانوں کو مزید پختہ کیا کہ اپنی اخلاقیات کے اس برتری اور اس تفوق کو کبھی نہ چھوڑنا اس پر قائم رہنا منافقین تو یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے یعنی ایک برا شخص تو یہی چاہتا ہے کہ بھئی ایک اچھے کو بدنام میں کر دوں تاکہ وہ بھی میری سطح پر آ کر کھڑا ہو جائے اور معاشرہ اس کے ساتھ بھی اسی طرح ڈیل کرے جس طرح معاشرہ میرے ساتھ ڈیل کرتا ہے ایک بدنام زمانہ شخص کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ شخص کے جو خوش نام ہے جس کی اچھی شورت ہے جو فیمس ہے معاشرے میں نوٹوریس نہیں ہے وہ اس کو بدنام کرے اور اپنی لیول پر اس کو لے آئے منافقین بھی یہی کوشش کرتے تھے یعنی اگر یہ کہا جاتا کہ مسلمانوں کی عورتیں افت ماب ہیں مسلمانوں کی عورتیں پاکیزہ ہیں مقدس ہیں مسلمانوں کی عورتیں ناماز کی پابند ہیں تحجد کی پابند ہیں مسلمانوں کی عورتیں کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی ان کی شرافت اور ان کی دیانت کی گواہی خود خدا کا کلام دیتا ہے جب ان باتوں کا ذکر کیا جاتا کہ مسلمانوں کی خواتین کا کردار تو اس سطح کا اور اس عالم کا اور اس حالت کا ہے تو وہ کہتے دیکھیں جی افت ماب خواتین پر الزام دھرنا شروع کر دیتے تھے تحمتیں لگاتے تھے تاکہ یہ دکھایا جائے دیکھو مسلمانوں کی عورتیں ہماری جیسی عورتیں یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی معاف نہ کیا گیا اور یہ ایک پورا موضوع ہے جب صورت النور ہم آگے چلیں گے پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ کہاں اسرائیلی روایات ہمارے ہاں گھڑ لی گئی موضوع روایات اور وہ موضوع روایات پھر ہمارے ہاں بدقسمتی سے نقل بھی کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ حضرت زینب پہ دل آ گیا تھا اس لئے آپ نے اپنے مو بولے بیٹے زید سے طلاق دلوائی اور خود آپ نے نکاح کیا حالانکہ حضرت زینب کے بھائی اس بات پہ ناراض تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکاح فرماتے زید سے کیوں نکاح کر دیا ہماری بہن کا لیکن رسول اللہ نے وہ جو معاشرے میں عدم مساوات یا معاشرے میں یہ کلچر موجود تھا معاشرے میں ایک تفریق موجود تھی اس تفریق کو ختم کیا آپ نے حضرت زید بن حارسہ کے نکاح میں حضرت زینب کو دیا حضرت زینب بھی اسی اپنی کلاس اور اپنے درجے کے تفوق کے احساس میں اور سائکے میں تھی نفسیات میں تھی تو اس بنیاد پر پھر طلاق ہوئی قرآن مجید نے اس کو بیان کیا الغرض منافقین کا یہی ایک حربہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار پر حملہ کیا جائے ازواج متحرات کے اخلاق اور کردار پر حملہ کیا جائے مسلمانوں کے جو بھی رسول اللہ کے قریب ہے جو بھی قریب ہے وہ ازواج ہیں وہ صحابہ ہیں وہ آپ کا خاندان ہے آپ کے دوست احباب ہیں جو بھی ہیں ان پر حملہ کیا جائے اور یہ دکھایا جائے دیکھو کہ ان مسلمانوں کا بھی کوئی کریکٹر کوئی کردار کوئی اخلاق نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر سورة النور سورة اللہ حضاب کے آخری چھے رقوع یہ نازل فرمائے مسلمانوں سے کہا کہ ہر قسم کے اخلاقی کمزوری کو اپنی ذات سے ختم کر دو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ایسا معاشرہ قائم کر کے دکھاؤ جو قیامت تک کے انسانوں کے لئے ایک مثال بن جائے تو یہ سورة النور اور سورة اللہ حضاب اسی پسپنظر میں نازل ہوتی ہیں اب سورة النور میں بیس احکامات میں یہاں پر زمناً بیان کر رہا ہوں اور پھر انہی بیس احکام پہ ہم آنے والے دنوں میں تفصیل سے گفتبو بھی کریں گے سب سے پہلا حکم سورة النور میں وہ یہ کہ زنا کو جرم قرار دیا گیا اور اس کی سزا سو کڑے مقرر کی گئی یہ آغاز سے ہی قرآن مجید میں سورة النور میں بیان کر دیا گیا اور دوسرا حکم کہ جو معاشرے کے بدکار لوگ تھے وہ خامرد یا عورت ان سے سوشل بائیکوٹ کا حکم دیا اور یہاں تک کہ ان سے نکاح کا رشتہ جوڑنا اس سے بھی مسلمانوں کو صحابہ کو روک دیا گیا تیسرا حکم اترا کہ جو تحمت لگائے یعنی زنا کی کسی پر تحمت لگائے اور پھر وہ گواہ نہ لا سکے تو پھر اس کے لئے اسی کڑوں کی سزا مقرر کی گئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیٹھے ہوئے ایسے ہی کسی فتماب عورت پر یا کسی پاکیزہ مرد پر پاکدامن مرد پر تحمت لگا دے ایسا نہیں ہے کوئی میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے کوئی سوشل میڈیا پر ہے کسی جگہ پر ہے بس بیٹھے ہوئے جو موہ میں آئی ہاںک دی اپنا غصہ نکالنے کے لئے اپنے تاثب کی بنیاد پر اور مخالفت برائے مخالفت کرتے ہوئے ایسے ہی کسی کے عزت کو اچھال دینا اور یہ بات یاد رکھئے کہ ہمارے موہ سے ایسے نکلی ہوئی بات اگر معاشرے میں اختیار کر لی جاتی ہے اور جس شخص کے خلاف ہم نے کی اس بیچارے کے مرتے دم تک کیا مرنے کے بعد بھی اگر کتابوں میں نکل کی جاتی ہے تو یہ بات یاد رکھئے کہ یہ گناہ یہ جرم قیامت تک میں ہمیں خوف کھانا چاہیے جس طرح نیکی بچے دیتی ہے اسی طرح گناہ بھی بچے دیتا ہے جس طرح نیکی صدقہ جاریہ بنا کرتی ہے اور اسی طرح گناہ بھی صدقہ جاریہ بنا کرتا ہے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اس لیے تیسرے نمبر پر جو حکم اترا وہ یہ کہ وہ شخص کے جو تحمد تو لگائے لیکن پھر اس پر گواہ نہ لائے سکے تو پھر اس پر اسی کھوڑوں کی سزا ہے اور نمبر چار جو حکم اترا وہ یہ کہ اگر خاند اپنی بیوی پر تحمد لگاتا ہے تو پھر لیان کا حکم فرمایا اب یہ لیان کیا ہے اس کی تفصیل ہم صورت النور میں پڑیں گے اور نمبر پانچ یہ بھی بتا دیا کہ افت معاب خاتون پر اگر تحمد لگائی جاتی ہے تو پھر معاشرے کا رویہ کیسا ہونا چاہیے یہ بڑی اہم بات ہے معاشرے کا رویہ کیسا ہونا چاہیے معاشرہ کیا کرے ان سنے سنے یہ باتوں کو آگے پنچاتا رہے یا اس عورت کو بدنام کر دے کتنی بچیاں کتنی خواتین اس وجہ سے سویسائیڈ کر لیتی ہیں کہ ان کی معاشرے میں ایسی بدنامی کر دی جاتی ہے کہ جس کے بعد پھر یہ سیلاب رکتا نہیں ہے یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ جب تحمد تم کسی کی زبان سے الزام کو سنو تو پھر تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے اور نمبر چھے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ فوش باتیں بےہودہ باتیں اگر پھیلاتے ہیں معاشرے میں تو یہ بتایا کہ ان کی حسلہ اوزائی نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ سزا کے مستحق ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اب یہاں پہ قرآن مجید نے جو فوش کی بات کی اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَا اَنْتَشِعَ الْفَاحِشَةَ فِي الَّذِينَ آمَنُ بے شک وہ لوگ کہ جو فوش پھیلانا پسند کرتے ہیں ایمان والوں میں فوش پھیلانا فاحشہ اب یہاں پر تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ فاحشہ سے مراد یہ ہے کہ چوکوں پہ چوپالوں پہ سڑکوں پہ کونوں پہ بیٹھ کر اور اپنے آفیسز میں بیٹھ کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے اداروں میں بیٹھ کر دوسروں کی ذات پر جنسی حوالے سے اور بے رہ روی کے حوالے سے الزام لگانا یہ فاحشہ ہے اللہ نے اس کلچر کی حوصلہ شکنی کی اور منع کیا اس سے کہ ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی مرد یا عورت ہے تمہارے پاس کوئی بات پہنچتی ہے تم مزے لے لے کر اس بات کو سنو اور پھر اس بات کو آگے بھی کوٹ کرو لوگوں تک پہنچاؤ اس بات کو یہ مومن کا رویہ نہیں ہے اب اس کے بعد فرمایا نمبر ساتھ حسنِ زن کی تلقین فرمائے فرمایا اگر تمہارے پاس اگر کوئی ایسی بات پہنچتی ہے تو مومن مرد اور مومن عورت ان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اپنے مسلمان بھائی اور بہن کے بارے میں اچھا گمان کریں اور کہیں کہ یہ کھلا جھوٹ ہے کھلا جھوٹ ہے یعنی حسنِ زن کی ہمیں تعلیم دی گئی اور یعنی یہ معاشرے کا امومی رویہ ہونا چاہیے ہر شخص بے گناہ ہوتا ہے یہ بات یاد رکھئے جب تک ثبوت نہ ملیں جب تک ثبوت نہ ہو ہر شخص بے گناہ ہوتا ہے اگر مجھ تک کسی کے بارے میں کوئی بات پہنچتی ہے تو وہ شخص بے گناہ ہے میری نظر میں اور اگر اس کے گناہ ثابت بھی ہوتی ہیں تو مجھے نہیں چاہیے کہ میں بیٹھ کر ڈھنڈورہ پیٹوں پھر یہ ذمہ داری ریاست کی اور حکومت کی اور مقتدرہ کی ہوتی ہے کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں اس کے بعد حکم نمبر آٹھ فرمایا کہ گھروں میں اجازت لے کر داخل ہوا کرو گھروں میں اجازت لے کر داخل ہوا کرو ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ بغیر ہی بیل دیئے بغیر ہی دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے تو گھر میں داخل ہوگا اس سے منع کیا نمبر نو مردوں اور عورتوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا غد بسر کا حکم دیا کہ دونوں نظریں نیچی رکھیں نمبر دس عورتوں کو خاص طور پر حکم فرمایا کہ اپنے سینوں کو ڈھاپ کر رکھیں اس لیے کہ مدینہ کے معاشرے میں عرب کے معاشرے میں زمانہ جاہلیت میں عورتیں کپڑے اس طرح کے پہنتی تھی کہ جس سے کسی نہ کسی حد تک ان کے سینے ننگے ہوتے تھے یہ ایک ریواج ایک کلچر تھا اسلام نے یہ کہا اور اس کے بعد گیارہ نمبر جو حکم ہے اس میں فرمایا کہ یہ بھی عورتوں کے بارے میں فرمایا فرمایا کہ محرم اور گھر کے جو خادمین ہوتے ہیں جو گھر میں رہتے ہیں ان کے علاوہ اگر وہ کسی کے سامنے جائیں تو پھر اپنے لباس کا اپنی شخصیت کا خیال رکھیں نمبر پانچ یہ حکم فرمایا کہ باہر نکلیں تو ایسا زیور نہ پہنے کہ جن کی جھنکار ہو جن کی آواز ہو جس سے لوگ متوجہ ہوں نمبر تیرہ یہ حکم فرمایا کہ وہ لوگ جو معاشرے میں ہیں غیر شادی شدہ ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان کے نکاح کا انتظام کرو اور یہ اجتماعی طور پر پورے معاشرے سے یہ فرمایا یعنی نکاح کی حوصلہ افضائی کی گئی اس کے بعد نمبر چودہ ہیں لونڈیاں اور غلام ان کے مقاتبت کا حکم دیا مقاتبت یہ ہے کہ وہ آزادی چاہتے ہیں تو فرمایا کہ مالکوں سے یہ فرمایا اور معاشرے سے فرمایا مقاتبت یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ معاوضہ دے کر وہ آزادی لے لیں تو اللہ نے یہاں پر ان کے بارے میں حکم دیا کہ مالکوں کو چاہیے کہ وہ مقاتبت کے اصول پر قانون پر ان کو آزادی دے دیں اور معاشرے سے یہ کہا کہ وہ اس کی قیمت ادا کریں اب اس کے بعد حکم نمبر پندرہ اس زبانے میں لونڈیو سے غلط کام کروایا جاتا تھا غلط کاری کروای جاتی تھی یہاں تک کہ عبداللہ بن عبی جو منافقین کا سردار تھا کہتے ہیں کہ اس کے بھی اڈے تھے فہاشی کے برائی کے تو اس میں منع کر دیا گیا کہ ایسی لونڈیاں ان سے تم کام نہیں کروا سکتے نمبر سولہ حکم ہے خلوت کے اوقات میں فرمایا کہ کسی کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے اور اولاد کو بھی اس حوالے سے تربیت دینی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں یہ فرمایا اس کے بعد سولہ نمبر سترہ نمبر عمر رسیدہ خواتین کو بھی یہ فرمایا کہ لباس کے معاملے میں احتیاط کریں یہ ان سے بھی فرمایا اور نمبر اٹھارہ فرمایا کہ جو اندے ہیں معذور جو لوگ ہیں پاہج ہیں ان کے لیے بھی چند معاشرتی احکام بیان کر دیئے اور اسی طرح نمبر انیس ہے قریبی عزیز اور دوست بے تکلف جو دوست ہوتے ہیں ان کے متعلق بھی معاشرتی احکام بیان کر دیئے کہ بھئی تم ضروری نہیں ہے کہ اجازت ملے یا دعوت ہو تو پھر تم جاؤ تم ویسے بھی جا سکتے ہو ان کے گھر میں کھانا ہے دوست ہیں تمہارے رشتے دار ہیں کھانے کا احتمام ہے تو مل کر کھانا بھی کھالو اور آخری بات جو بیسوہ حکم ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر منافقین کے حوالے سے اور مومنین کے حوالے سے فرمایا اس لیے کہ منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی غزوہ کے لیے جانا ہوتا جنگ کے لیے جانا ہوتا دیکھتے کہ مشکل وقت ہے تو پھر کوئی نہ کوئی بہانہ لڑا کر کوئی نہ کوئی بہانہ سازی کر کے رسول اللہ سے اجازت لے لیا کرتے تھے اور چلے جاتے تھے لیکن مومنین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دکھ ہو سکھ ہو مشکل ہو آسانی ہو خوشحالی ہو بدحالی ہو ہر حال میں رسول اللہ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر شانے سے شانہ جوڑ کر وہ کھڑے رہتے تھے منافقین کا یہ طریقہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ کے پاس جو آتا اگر کوئی وجہ کوئی سبب کوئی بہانہ اگر وہ بیان کر دیتا تو رسول اللہ اس کو اجازت دے دیا کرتے تھے کبھی سوال و جواب نہیں کرتے تھے کبھی روکتے نہیں تھے تو آخری رکوع یعنی بیسوہ جو حکم ہے وہ منافقین کے حوالے سے ہے ان کے طرز زندگی طرز عمل اسلام کے حوالے سے جو ان کا غیر سنجیدہ رویہ تھا اس کو سورة النور کے آخر میں جا کر بیان کیا گیا ہے تو یہ کل بیس آقام ہے جو مختصر میں نے حوالے کے ساتھ بیان کر دیئے لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے آقام ہیں اور وہ آیتِ کریمہ جس کا ذکر اکثر طور پر میں کرتا ہوں وہ ہے کہ رجال اللہ تُلہیہم تجارت وَلَا بَيْوْنَا ذکر اللہ کہ جو جررت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ان کی تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی نہ نماز سے غافل کرتی ہے نہ زکاة کی ادائیگی سے غافل کرتی ہے یہاں پر رجال کا لفظ ہے یعنی عربی زبان میں رجال جررت بہادر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ صرف مردوں کے لئے نہیں ان میں عورتیں بھی شامل ہیں جو بھی بریو ہوتے ہیں جررت مند لوگ ہوتے ہیں تو یہ قرآن پاک نے بیان کیا اس لئے کہ جب انسان کے ایک طرف دنیاوی فائدہ ہوتا ہے اور دوسری طرف آواز آتی ہے کہ آؤ اب نماز کی طرف آؤ حیال السلاح حیال الفلا تو اس وقت واقعی جررت مند لوگ ہوتے ہیں جو اب اپنے نفس سے مقابلہ کر کے اٹھ کر خدا کے یاد کے لئے چلے جاتے ہیں تو یہ آیت کریمہ بھی اسی صورت النور میں ہے اور وہ آیت کریمہ یہ آیت بھی صورت النور میں ہے یہاں پر خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لئے ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن خبیصات کا لفظ یہ عمومی طور پر استعمال کیا گیا ہے یعنی یہاں پر مرد عورت بھی مراد ہیں یہاں پر چیزیں بھی مراد ہیں یہاں پر مجلسیں بھی مراد ہیں یہاں پر انسان کی اپنی سوچ اور فکر بھی ہے کہ واضح بات ہے کہ ایک انسان اچھا ہوگا وہ اچھی مجلس کی طرف جائے گا ایک اچھا انسان ہوگا اس کی گفتگو سے معلوم ہوگا کہ یہ اچھا ہے اسی طرح ایک شخص ناکارہ ہے واضح بات ہے کہ اس کا عمل اس کی گفتگو اس کا کردار وہ بھی ناکارہ ہوگا جو شخص ناکارہ ہوگا اس کے دوست بھی اسی طرح کے ہوں گے جو شخص کسی کام کا نہیں ہوگا اس کی مجلس بھی اسی طرح کی ہوگی تو اس لیے خبیسات یا خبیسون طیبات طیبون یہ الفاظ امومی طور پر استعمال کیے گئے ہیں اس سے مراد صرف مرد اور عورت نہیں ہے اس سے مراد ہر وہ چیز ہر وہ عمل ہر وہ فکر جو اچھی ہے یا وہ بری ہے دونوں معنی اور مفہوم اس کے اندر موجود ہیں اب اس کے بعد جو سب سے اہم بات آج کے حوالے سے ہے یعنی معاشرتی اور سماجی حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آئے روز عورتوں کی بے حرمتی کے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس حوالے سے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمزی کی حدیث ہے حضرت حزیفہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ امہ نہ بنو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ کیا ہے اس سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا کہ امہ یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ دوسرا ہمارے ساتھ اچھا کرے گا تو ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے اگر کوئی ہم پر ظلم کرے گا یعنی اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم ظلم کریں گے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ امہ نہ بنو اب عربی زبان کی لغات اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو امہ کی جو تعریف کی گئی ہے امہ سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی جس کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہوتی جس کی اپنی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی جس کی اپنی کوئی فوٹنگ نہیں ہوتی وہ شخص امہ کہلاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امہ نہ بنو یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رد عمل کی جو نفسیات ہے ری ایکشن کی ریٹیلییشن کی نفسیات کہ دوسرا اچھا کرے گا تو میں اچھا کروں گا دوسرا ظلم کرے گا تو میں بھی ظلم کروں گا اگر وہ ایک گالی دے گا تو نعوذ باللہ میں دو دوں گا یہ جو رویہ ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امہ نہ بنو یہ رویہ مت اختیار کیا کرو اب تھوڑا سا اسی رویہ کو آپ دیکھئے کہ ہمارے معاشرے میں یہ رویہ ڈومینیٹ کرتا ہے یعنی ہم کسی نہ کسی سطح پر کسی نہ کسی لیول پر ہم امہ ہیں یعنی وہ میں ہوں وہ آپ ہیں وہ معاشرہ ہے اجتماعی طور پر دیکھ لیجئے وہ نوجوان ہیں وہ خواتین ہیں وہ بزرگ ہیں ہم کسی نہ کسی حوالے سے امہ ہیں نفسیاتی حوالے سے یعنی ہم اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ دوسرا ہمارے ساتھ اچھا کرے گا تو ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے اگر وہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی سے پیش آئے گا تو ہم اس کو وہ جو کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے یہ ایک رویہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے اور بدقسمتی سے یہ رویہ ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے اور پھر ہمارے معاشرے اور ہمارے اجتماع تک پہنچتا ہے جب یہ نفسیات ایک قوم کی پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ نفسیات بہت زیادہ گل کھلاتی ہے پھر یہ آپ کو خاندانی معاملات میں بھی نظر آئے گی یہ آپ کو سیاسی حوالے سے بھی نظر آئے گی یہ آپ کو جنسی حوالے سے معاشرے میں بھی نظر آئے گی یہ نوجوانوں کی نفسیات میں بھی نظر آئے گی یہ بڑوں کی نفسیات میں بھی نظر آئے گی اب ذرا یہ صورتحال آپ دیکھئے یعنی اب ہمارے معاشرے میں اچھے بھلے سمجھدار لوگ سمجھدار لوگ یعنی دو ہی قسم کے رویہ ہیں ہمارے معاشرے میں اگر عورت بازار میں جاتی ہے اگر عورت باہر نکلتی ہے تو دو ہی رویہ ہیں ایک رویہ یہ ہے کہ یہ عورتیں کیوں نکلی تھیں ان کو جانے کی وہاں پر کیا ضرورت تھی ایک رویہ یہ ہے ایک رویہ یہ ہے کہ جو بے حرمتی کرنے والے ہیں غلط رویہ اختیار کرنے والے ہیں ان کو غلط رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے یہ دو رویہ ہمارے ہاں موجود ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ جب ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فلان کیوں اپنے گھر سے نکلی یا فلان جگہ پر بازار میں یا کسی پارک میں تفریقہ ہمیں وہ کیوں گئی جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں تو اس سوال کا پھر اختتام اور اینڈ کوئی نہیں ہوتا اس میں پھر وہی نفسیات کام کرتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یعنی ہم اب اپنے اخلاق کا تائین اس بنیاد پر کریں گے کہ دوسرا جو ہمارے مقابلے میں ہے تفریقہ میں پارک میں تعلیمی اداروں میں سڑک پر بسٹوپ پہ جو کھڑا ہوا ہے وہ کس حالت میں ہے اب ہم اپنے اخلاق اپنے کردار اور اپنے اچھی آدات کا تائین ہم اس بنیاد پر کریں گے یعنی عورت کا لباس عورت کا فیشن عورت کی چال ڈھال اس کو دیکھ کر ہم متعین کریں گے اپنے کردار کو اپنے اخلاق کو اگر عورت کا لباس اچھا ہوگا تو ہم خوش اخلاق بن جائیں گے اگر عورت کا لباس مناسب نہیں ہے تو لہٰذا پھر ہمیں حق پہنچ گیا کہ ہم بد اخلاقی کریں ہم یہ دیکھیں گے عورت نے میک اپ کیسا کیا ہوا ہے اس کے میک اپ میں شوخی ہے یا سنجیدہ پن ہے اب ہم تیہ کریں گے یہ دیکھ کر کہ عورت کا میک اپ کیسا ہے پھر اس کے مطابق ہم پھر اپنے کردار کا تائین کریں گے کہ اب ہمیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے یا برا سلوک کرنا ہے ہم عورت کا فیشن دیکھیں گے اس کے کپڑے دیکھیں گے جائزہ لیں گے اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے یا اپنے آپ کو برا پیش کرنا ہے یہ پھر ہم بعد میں تیہ کریں گے اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ وہ امہ کی نفسیات ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امہ نہ بنو اب یہ وہ نفسیات ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے ہر حوالے سے موجود ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اگر اچھا بننا ہے تو میرے اچھے بننے کی کوئی بنیاد تو پھر نہ ہوئی نا نہ میرا شعور ہوا نہ میرا ایمان ہوا نہ خدا خوفی ہوئی نہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہی ہوئی نہ تسکے نفس ہوا نہ میرا کردار ہوا نہ اخلاق ہوا کچھ بھی نہ ہوا اب یہ تعین ہوگا خارجی طور پر باہر کے ماحول سے آیا کہ مجھے باہر کا ماحول کتنا شریف بنا کر رکھتا ہے یعنی اگر کوئی بہن بیٹی گھر سے نکلے گی کسی پارک میں جائے گی تفریقہ پہ جائے گی تعلیمی اداروں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جائے گی پڑھنے تو گویا کہ اب تعین کس بات سے ہوگا اس سے تعین ہوگا کہ میں نے اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کرنا یا برا بنا کر پیش کرنا یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے اسلام کی تعلیم کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار یہ اسلام کی تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ جب ایک عورت مدینہ سے سفر کرتے ہوئے عراق جائے گی عراق پہنچے گی اور فرمایا کہ اس کو راستے میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا یہ ہے وہ معاشرہ جو رسول اللہ نے فرمایا جب ہم پر تنقید ہوتی ہے پھر ہم اسلام کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں قرآن کے حوالے دیتے ہیں لیکن اس اسلام پر جو اللہ نے بیان کیا جو رسول اللہ کی حدیث میں موجود ہے اس اسلام پر خود عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے اس پہ ہم اپنا معاشرہ قائم نہیں کرتے میں یہ کہتا ہوں پردے کے آکام یعنی اگر آپ سو احکام لیں تو پردے کا حکم ایک فیصد بنتا ہے اور نینانوے فیصد دوسرے معاشرتی اور اجتماعی آکام بنتے ہیں ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے نائنٹی نائن پرسنٹ جو احکام ہیں ان کو پسے پشت ڈال دیتے ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے جس میں ہماری ماں بہن بیٹی کے عزت محفوظ ہو لیکن ہم کرتے کیا ہیں ہم عورتوں پر چادریں ڈالتے چلے جاتے ہیں یعنی وہ عورتیں نہ ہوئی مزار ہوا ایک چادر دوسری تیسری کہ اپنے آپ کو ڈھامتے چلی جاؤ اس لیے کہ معاشرہ اور وقت بڑا خراب جا رہا ہے اب وہ عورت بھی بیچاری سوچتی ہے اس میں بھی ایک رد عمل کے نفسیات پیدا ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ ساری سختیاں ساری پابندیاں میرے لئے معاشرے میں پھرنے والے یہ عباش نوجوان یہ لڑکے ان کو قابو نہیں کیا جا سکتا میں سکول نہ جاؤں میں کالج نہ جاؤں میں یونیورسٹی نہ جاؤں میں باہر جا کر کوئی کپڑے اپنا لباس اپنی چیزیں نہ خرید پاؤں میں کچھ نہ کر سکوں میں گھر میں بیٹھ جاؤں لیکن ریاست کہاں پر ہے معاشرے کے دانشور ذمہ دار لوگ کہاں پر ہیں معاشرے کے علماء اور مذہبی طبقہ کہاں پر ہیں اس لیے ہمیں اس بات پر توجہ کرنی ہے اس بات کو ہمیں دیکھنا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوار ہو اور اس کا مرکز گھر ہوتا ہے یعنی ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت پر اس طرح توجہ دے انہیں بتائیں کہ بیٹا آپ نے خود کو اچھا بنانا ہے آپ نے خود کو ایک اچھا مسلمان بنانا ہے ایک اچھا انسان بنانا ہے معاشرے میں بڑی برائیاں ہیں اچھائی بھی ہوگی برائی بھی ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن تمہارا وجود ایک اخلاقی وجود ہے تم اپنے وجود کے ذمہ دار ہو تم اپنی نظروں کے ذمہ دار ہو اپنے کانوں کے ذمہ دار ہو تم اپنی زبان کے ذمہ دار ہو تم اپنے رویہ کی ذمہ دار ہو تم نے خدا کی بارگاہ میں اپنے رویہ کا جواب دینا ہے یہ وہ تربیت ہے یہ وہ سوچ اور رویہ ہے کہ جو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر زمانے کی اور معاشرے کی ساری خواتین بھی اگر ساری خواتین معاشرے کی ساری خواتین اگر اپنے لباس کا خیال نہیں کرتی مرد کو پھر بھی اسی بات کا حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے اگر سارے مرد بھی نابینا ہو جائیں اندھے ہو جائیں پھر بھی عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے لباس کا خیال رکھیں اس نفسیات کے ساتھ اور اس کردار اور اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے جیسے قرآن پاک بیان کرتا ہے اب صورت یوسف کو آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف ایک خاتور نہیں عزیز مصر کی متوجہ کرنے والی اور خواتین بھی تھی گویا کہ اگر آپ اس زمانے کا متعلق کریں تاریخ کا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت یہ کلچر تھا دوستی کا اور تعلق کا فرینڈشپ کا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پورے اجتماعی معاشرے میں اپنے آپ کو کس طرح اس طرح کے گناہوں سے بچا کر رکھا اپنے آپ کو محفوظ رکھا قرآن مجید تو یہ مثالیں پیش کرتا ہے عزیز مصر کی بیوی کہاں تک صورت یوسف پر ہم بات کر چکے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتی تھی اور پھر کس طرح مصر کی دیگر خواتین نے بھی کوشش کی تھی آپ نے اپنی افت کی اپنی عصمت کی حفاظت کی یہ وہ تعلیم ہے جو اسلام دیتا ہے دیکھئے یہ بات یاد رکھئے اگر اس بات کو بنیاد بنا لیا جائے کہ جیسے کہا گیا کہ عورتوں کا میک اپ ان کا فیشن ان کا لباس ان کا یہ ان کا وہ وہ کیا کرنے آئیں تھی وہاں پر کیوں آئیں تھی کیسے آئیں تھی اگر ان باتوں کو بنیاد بنا کر یہ توجیہ اور یہ تعبیل اور جسٹیفکیشن بیان کی جائے گی یہ بات یاد رکھئے کہ پھر اس کی حد کوئی نہیں ہے اس کی حد کوئی نہیں ہے اس لیے کہ آج اس کو بنیاد بنایا جا رہا ہے اور کل یہ بنیاد نہیں ہوگی ہمارے معاشرے میں کم سن بچیاں بچے جنسی حوث کا نشانہ بنتے ہیں کتنے واقعات ہوتے ہیں تو کیا ان بچوں نے اور بچیوں نے فیشن کیا ہوتا ہے کوئی ایسا لباس پینا ہوتا ہے کوئی میک اپ کیا ہوتا ہے اس لیے بنیادی طور پر اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اس سوچ پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بنیاد پر اپنی ذات میں اپنے وجود میں ہم اللہ کے بارگاہ میں جواب دے ہیں ہمیں اپنے اندر خوف خدا ہونا چاہیے اگر معاشرے کا یہ چال چلن بن جائے کہ چونکہ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے تو لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں یا معاشرے میں یہ چلن ہے اور یہ رویہ ہے تو لہٰذا ہم اس کے مطابق ہو گئے ہیں یہ اس کی تصدیق اور تائید اور اس کے حوصلہ افضائی اللہ کا دین نہیں کرتا ہمارے ہاں یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں میں مشرق اور مغرب کسی کی بھی حمایت نہیں کرتا دونوں معاشرے اپنی اپنی جگہ پر انتہا پہ ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر مسائل کا اور مشکلات کا شکار ہیں کوئی دین سے دوری اور بیزاری کی بنیاد پر اور اس کے تعصب میں اور رد میں اپنے ہاں ایسا معاشرہ تشکیل دے چکا ہے جس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور ہمارے جیسے معاشروں میں اور کئی اسباب اور عوامل ہیں جن کی بنیاد پر یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ کیا ہے وہ مذہب سے صرف ایک قومی تعلق دین سے ایک قومی تعلق دین اور مذہب پر اپنی اجارہ داری اور اپنے تفوق اور برتری کو بیان کرنے کے لیے اور دکھانے کے لیے صرف مذہب کا نام استعمال کرنا یہ ہمارا رویہ ہے اور جو اصل جرائم ہیں اسباب ہیں ان پر ہماری توجہ کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک نفسیات پیدا ہو گئی کہ جو کوئی مسئلہ ہوا اس کو کسی اور پر ڈال دو سازش کا نام دے دو یا پھر اس کی جسٹیفکیشن بیان کرنا شروع کر دو اللہ کی بارگاہ میں کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں کوئی توجیح تعویل نہیں ہے اللہ نے سیدھا سوال کرنا ہے یہ تم نے گناہ کیا یہ تم نے غلط کام کیا یہ غلط کام کیا تمہارے پاس میری ہدایت نہیں پہنچی تھی قرآن نہیں آیا تھا اللہ کا حکم نہیں آیا تھا یہ سوال ہونا ہے اللہ نے نماز کا پوچھنا ہے سیدھا سوال ہونا ہے نماز پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی بس یہ نہیں ہونا کہ میرے کپڑے ناپاک تھے اس وقت میں یوں تھا یا وہ تھا یہ سوال نہیں ہونا سوال یہ ہونا کہ نماز پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی سوال یہ ہونا کہ نظروں کے حفاظت کی تھی یا نہیں کی تھی وہاں پر یہ توجیہ نہیں چلی کہ مولا اس وقت عورتیں باہر نکلاتی تھی پارکوں میں پھرتی تھی یا اس وقت کھلا باہول تھا یونیورسٹیوں میں جاتی تھی کالجوں میں جاتی تھی نظروں کے حفاظت نہیں کر سکا ہے یہ کوئی جسٹیفکیشن وہاں پر نہیں چلنی وہاں پر to the point بات ہونی ہے کہ یہ حکم تھا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا اسی اتنے عورتوں سے متعلق بھی ان سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے میرے احکام پر عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا میں نے جیسا لیباس جیسا کردار جیسا اخلاق نظروں کی حیاء جو تم پر میں نے احکام آئد کیے تھے تمہیں مکلف بنایا تھا کیا میرے ان احکام پر عمل کیا یا نہیں کیا تھا سیدھا سمپل سا سوال ہے تو اس لیے میری قبر میں کسی نے نہیں آنا اور کسی کی قبر میں میں نے نہیں جانا مجھے اپنی جگہ پر اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ڈالنا ہے آپ کو اپنی جگہ پر اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ڈالنا ہے یہ بنیادی بات ہے معاشرے کی اٹھان اس پر رکھئے معاشرے کی بنیاد اس پر رکھئے معاشرے کی بنیاد جسٹیفکیشن تاویل تاویلات ان پر مت رکھئے اس لیے کہ یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ زینب قصور کے ایک بچی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص کون تھا جو پکڑا گیا اس کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں کا شک تک نہیں گیا اس پر لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس شخص نے یہ کام کر دیا اس لیے کہ وہ بڑا باشرہ تھا ظاہری طور پر ناتخانی کرتا تھا ناتخانوں کے ساتھ اور مجلسوں میں جاتا تھا محفلوں میں جاتا تھا ناتیں پڑتا تھا وہ شخص پکڑا گیا اس لیے اللہ کے دین کو اپنے دل میں اتاریے اپنے اخلاق کو بہتر کیجئے اپنی نظروں میں حیاء پیدا کیجئے اپنی ذات کا اپنے وجود کا تحفظ کیجئے اپنے خیالات پر پہرے رکھئے یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہونا ہے ہمیں سب کو بتانا اللہ کو بتانا ہے ہم نے تو اس لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اس سے اور کیا ہوتا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں مزید مزید باتیں پھیلتی ہیں مزید برے آمال واقع ہوتے ہیں مزید جرائم میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے قوم کی تربیت اس بنیاد پر کیجئے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر خدا کی بارگاہ میں جواب دے ہیں اور وہاں پر اگر کسی کو آزادی ملے گی اس کے اپنے آمال کردار اور اخلاق کی بنیاد پر اس کو آزادی ملے گی یہ وہ تربیت کا بنیادی نکتہ ہے کہ جو والدین بھی اختیار کریں گھروں میں اختیار کیا جائے تعلیمی داروں میں اساتذہ اسی پر ہی توجہ کریں اور جتنے مراکز ہیں علمی مراکز ہیں وہاں پر بھی اسی بات پر سوچا جائے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی اپنے بچوں کی تربیت کریں ان میں جواب دہی کا احساس پیدا کریں اس لیے کہ کسی کا گناہ کسی کا جرم ہمارے لیے گناہ کا جواز نہیں بنتا کوئی یہ کہہ نہ جی اس نے یہ گناہ کیا تو لہٰذا میں نے کیا تو میرے لیے اس گناہ کا کوئی جواز نہیں ہے میرے لیے گناہ جائز نہیں ہوتا تو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس سے ہم سورة النور جس ترطیب سے ہم درس دیتے ہیں اسی طرح ہم سورة النور کا آغاز آئندہ ہفتے سے ہم کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی جو ہم نے کہا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کا فہم عطا کریں وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين